بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹی اور سنت کے مطابق کام کرنے والے کا فرق کیا ہے امام احمد بن سنان کہتے ہیں لئیس فی الدنیا مبتدع اللہ وہو یبغد اہل الحدیث دنیا کے اندر جتنے بڈاتی ہیں یہ حدیث کی بات کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں آپ چیک کر کے دیکھیں کوئی حدیث پیش کیجئے بخاری کی مسلم کی اگر تو وہ خوشی سے مان لے تو سمع لینا نیکی ہے اگر وہ آگے سے چمک کھائے سمع لینا یہ بٹی کے نشانی ہے ہو اللہ کے رسول کا فرمان اور دل میں محبت نہ آئے ثابت البنانی اپنے استاد انس بن مالی کو کہتے ہیں ذرا آنکھیں قریب کرنا میں ان کو ہی بوسا دے دو جنہ آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے یہ محبتی صحابہ جب انسان بڈتی بنتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی محبت کھینچ لی جاتی ہے حدیث کی محبت حدیث کس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کو اللہ کے رسول کی ادھا کو جب تک اس چیز کی محبت دل میں رہے یہ صحیح راستے پہ ہے جب نفرت ہو جائے حدیث سے تو سمجھ لو یہ اس دائرے سے اپنے آپ کو نکال چکا ہے جو رحمت و برکت کا دارہ ہے محمد مصطفیٰ کی سنت کا دائرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو عطا اس کے طریقے کے مقابلے میں کسی کا طریقہ پیش نہیں کیا جا سکتا اور سچ کہا کرتے تھے سفیان سوری اور آج ذرا چیک کیجئے گا سفیان سوری کہتے تھے کہ گناہ سے زیادہ شیطان کو بدت پسند ہے کیوں ایسا کیوں ہے سبب یہ ہے گناہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ صدر توبہ کر لیتے ہیں لوگ کے گناہ ہے جی تو بدت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو توبہ کیسے کریں گے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے بدت اصل میں وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے صحابہ اکرام کو یہ باتیں سمجھائی تھی کہ اصل معیار یہ ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق تمہیں کام کرنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہِ مطہرہ اس لئے بیان کرتی ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت من احدث فی امرنا هاذا ما لیس منہو فہوارات جس نے کوئی نئی بات گھڑ لی جو ہمارے پاس نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے اس کا عمل مردود بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے فرمایا من آوہ محدثا من احدث فیہا حدثا جو مدینہ کے اندر کسی بدعت کا ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَ وَالنَّاسِ اجمعین اس بھی اللہ کی فرشتوں کی پوری کائنات کی لانت لا يقبل منه صرف ولا عدل نہ اس کی کو فرضی عبادت قبول ہے نہ اس کی کو نفلی عبادت قبول اس لئے عیوب سختیانی کہا کرتے تھے مَزْدَادَ صَاحِبُ بِدْعَهِ اجْتِحَادًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدَهِ بیدتی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہی جاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی طریقے سے ہی بندہ اللہ کی قریب ہو سکتا ہے اگر اس طریقے کو چھوڑے گا جتنا چھوڑے گا اتنا ہی اللہ اس کی رحمت سے دور ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت دی صلف کہا کرتے تھے فضائل ابن عیاز کی بات مِن عَلَامَتِ الْبَلَاءِ اَن يَكُونَ الرَّجْلُ صَاحِبَ بِدْعَ کسی بندے کو مصیبت والا دیکھنا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو بیدتی کو دیکھ لو اس سے بڑی مصیبت کیا سردرد ٹھیک ہو سکتی ہے بخار ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی بلا آ جائے ٹر جائے گی تو جس کو انسان خوشی سے سینے سے لگائے بیٹھا بیدت کو نیکی سمجھ گئے وہ دور کیسے ہوگی جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کو چھوڑے گا نہیں یہ مصیبت اس سے دور نہیں ہوگی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت ہے صحیح ترغیب کی اِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَ حَتَّى يَدْعَ بِدْعَتَهُ لَا بِدَتِي انسان جب تک بِدَت کو چھوڑتا نہیں اس کی توبہی قبول نہیں کرتا اللہ سے دعا ہے اللہ حضر الجلال ہر قسم کی بیدات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حضر الجلال زندگی کے یہ ایام دیئے ہیں ان کو اس طرح خوبصورت بنانے کی توفیق دیں جس طرح صلح صالحین کو توفیق دیتا ہے ہر وہ عمل کریں جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے چپل لینی ہو تو پانچ دکانوں پہ میرے پیارے بھائیوں چکر لگاتے ہو کہ کہیں یہ ری سائیکل تو نہیں کیا گیا دین کو سستہ نہ سنجھو آپ کوئی بھی عمل کرنے لگے یہ دیکھو قرآن میں ہے حدیث میں ہے کر لو اگر قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں یہ عمل نہیں ہوگا یاد رکھنا یہ کوشش بھی آپ کریں گے محنت بھی کریں گے قبول نہیں ہوگا کیونکہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا تھا ترکت فیکم امرائین لوگوں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لَن تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا جب تک ان دو چیزوں کو تھامی رکھو گے کبھی تم گمرانی ہوگے کتاب اللہ وَسُنَّتَ عَسُولِ ایک اللہ کا کلام ہے ایک اس کے پیارے محبوب کا فرمان ہے یہ دو چیزیں جس کو کتاب و سنت کہتے ہیں جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں اس کو تھامنے کے بغیر نہ گمرائی سے بندہ بچ سکتا ہے اور نہ ہی نجات پا سکتا ہے اللہ ان دونوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلِمْ حَمْدُ اللَّهِ